کہکشا کو اپنی بیٹی کی پلاننگ کا پتہ چل چکا ہے کہ آخر کہکشا کی بیٹی کیا کرنے والی ہے اوہ کافی حیران ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تم کیوں بیوکوفوں والی باتیں کر رہی ہو ان لوگوں کے بیچھے جا رہی ہو جن لوگوں نے زمانے میں ہمیں زلیل اور رسوہ کیا تھا آگے سے لائب اپنی ماں کو جواب دیتی اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا ہی کیا درہ تھا شاید آپ یہ بات بول رہی ہیں آپ نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے اور آپ کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں اور آپ دونوں کی انا کی خاطر ہم دونوں ویسے ہی پسکے رہ گئے اس لیے میں نے جو فیصلہ کیا ہے فیصلہ بالکل ایکرئیٹ کیا ہے اور اب میں اس فیصلے سے بدلنے والی نہیں ہوں وہ صاف صاف اپنی ماں کو کہہ دیتی ہے کہ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور نہ ہی مجھے کسی بات کا کوئی خوف اور ڈر ہے جس کو سن کر اس کی ماں کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم بغاوت پر اتر آئی ہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہتی ہے کہ تم نہیں جانتی کہ جب یہ سب کچھ تمہارے باپ کو اور فائز کو پتا چلے گا تو وہ کس قدر خفا ہو جائیں گے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی لائے باپ نماز سے کہ آپ نے جیسے حریم بابی کے خلاف ہر ایک چیز کو سر ثابت کر دیا ہے ویسے ہی آپ اس بات کو بھی صحیح طریقے سے کر دینا کیونکہ آپ میرے ساتھ تو ایسا نہیں کر سکتی مجھے تو ہمیشہ آپ اچھا ہی کہیں گی اس لیے آپ ان کی نظروں میں میری عزت بنا دیں گی تو بن جائے گی یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہی سب کچھ کیا تھا اور آپ کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا تھا اور آپ جو چاہیں ان کا ذہن بنا سکتی ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں وہ اس کو ٹانے ٹشنے کر رہی ہے اور اس چیز کی کیچہ کو بھی سمجھ جا چکی ہے اور کہتی ہے کہ تم ابھی تک حریم کی باتوں کو چھوڑ کیوں نہیں دے رہی ابھی تک تم بہی پرانے قصے دے کر گھومتی رہتی ہو اور تمہیں اس کے علاوہ کوئی بات ذہن میں نہیں آتی ہے چھوڑ تو اب ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں آگے نکل جاؤ ان سب باتوں کو کرنے اور سوچنے کا اب کوئی بھی فائدہ نہیں رہ گیا ہے اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آخر یہ کن باتوں کا نتیجہ ہے کن چیزوں کا اثر ہے لیکن ابھی بھی اکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہی لیکن بار بار حریم کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے حریم کے پاس جانا ہے فائد کہتا ہے اب آپ کو حریم کہاں سے یاد آ گئی پہلے کل تک تو آپ اس کی برائیاں کرتی تھی اور آج آپ حریم حریم کر رہی ہیں کیونکہ اب وقت نزدیک آ چکا ہے کہ اب ساری اصلیت کھول کر رکھ دی جائے اور کہہ کے شاہ کے سارے پول کھل جائیں اور فائد کے سامنے آ جائے جس فائد کو وہ لے کر بیٹی ہوئی ہے اور اس کے گن گا رہی ہے اب وہ بھی اس سے انقریب جانے والا ہے کیونکہ ریان کے ساتھ جو جو کچھ کرنے کی کوشش کی اس نے کیونکہ ریان کو بھی اپنی طرف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسی اصلی نسلی وہ رنگ دکھا گئی اور اس نے ریان کو لے کے یہاں سے چل پڑی اس لیے یہ سارا مسئلہ ایسے ہو گیا لیکن فائد جو ہے وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گا فائد کے ساتھ اس عورت نے جو زیادتی کی ہے وہ کبھی بھی یہ عورت برداشت نہیں کر پائے گا اور اتنی سخت پریشانی کے عالم میں اس کو سمجھ نہیں آپ آرہی کیا خیر وہ کیا کرے لیکن اس کے پاس بار بار ایک آپشن آتا ہے اور وہ اس کو پھر سے بند کر دیتی ہے لیکن لائبہ اس کو کہتی ہے صاف صاف کہ ماں جی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو ابھی جا کے میرے ساتھ چلی اور حریم سے معافی مانگی آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے گھر کے ساری رکاوٹیں سارے مسئلے کس وجہ سے ہیں کاش آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے تو ایسا کبھی بھی نہ ہو یعنی کہ اس کو صاف صاف کھری کھوٹی سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں یہ بات بول جاتی ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے اسے معافی مانگ کر ہی آپ کو دلی سکون ملے گا ورنہ آپ کی ساری زندگی ایسے ہی بٹکتی رہیں گی اور آپ کو سکون کہیں نہیں ملنے والا وہ اس بات کو سمجھ رہی ہے اور اپنی بیٹی کی بات کو تسلیم کرنے کی کوشش بھی کرنے لگ چکی ہے کیونکہ فائز بھی اس سے دور ہو رہا ہے سارے معاملے اس سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب وہ خود اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہی ہے لائبہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ فائز اور حریم کو ملا کر ہی دم لے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو اس کی ساری زندگی دھاؤ پر لگ سکتی ہے بلکہ لگ چکی ہے اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہی ہوا ہے کیونکہ اس کی ماں نے سب کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس چیز کی ہی سزا ہے لیکن اس کی ماں ابھی تک یہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور ابھی تک وہ یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی حریم اور فائز ایک نہیں ہو سکتے یہ زد اس نے ٹھان کے رکھ لی ہے کھر اب دیکھیں گے کہ لائبہ جو ہے جیسا کہ کہتی ہے حریم کو کہ میں یہی چاہتی ہوں لیکن حریم کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ اپنے خدا پہ چھوڑ دیا ہے مجھے کسی بات سے کوئی کرس کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نہیں جانتی کہ کیا ہونے والا ہے لیکن جو ہوگا بہتر ہی ہوگا وہ اس کو ایسا کہہ کے بند کر دیتی ہے فون لیکن وہ بار بار وقعات جو ہے کال کر کے حریم کو پریشان کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میری لائبہ سے بات کروا میں لائبہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تمہاری بات تو کروا دوں لیکن ایسا نہ ہو کل کو پھر تم اس کا دل توڑو اور یہاں سے چلے جاؤ میں ایسا ہر کس برداشت نہیں کروں گی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وقعات اس کو کہتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ان لوگوں کے لیے اتنی محبت ہے تو آپ کتنی اچھی ہیں لیکن ان لوگوں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں یہ سب باتیں سن کر حریم کہتی ہے کہ یہ ہمارا آپ اس کا معاملہ تھا لیکن بات کوئی اور سلجانے والی ہے اس کو سلجانا تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہیں چاہئے کہ تم جا کر اس سے معافی مانکو اور جو کچھ کیا تھا اس کو ٹھیک کر دو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وقعات کی یہ ساری باتیں بتاتی ہے لائبہ کو لائبہ کو کہتی ہے کہ تم سے ملنا چاہ رہا ہے وقعات اور کہتا ہے کہ میں ساری باتیں کلیر کرنا چاہتا ہوں لائبہ جو ہے وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں اس چیز کی حامی پڑتی ہوں ایسا ہی کرنا چاہئے جیسے ہی اب دیکھیں گے کہ دونوں ملتے ہیں تو کافی بڑے کریئٹ ہوتے ہیں وہ اس کو کہتی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے ایسا کیا ایک پل میں تم نے اپنی ماں کے کہنے پہ ہر چیز ختم کر دی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تم میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں وہ اس کو کافی تسلی دیتا ہوا نظر آرہا ہے اور کہتا ہے کہ تم بالکل فکر مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف اس کا زخم جو ہے ناصر کا دن بہ دن مزید خراب ہوتا جا رہا ہے اس کی حالت بگٹی جا رہی ہے حسنا تو جیسے جان چکی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے جو بیچ بویا تھا آج وہی کاٹ رہے ہو تم نے جو کچھ کیا تھا حریم کے ساتھ یہ سب کچھ تمہارے آگے آ رہی ہیں کاش تمہیں ان باتوں کی سمجھ آ جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا مجھے یقین ہے کہ ابی بی تم سب کچھ ٹھیک کر لوگے سب کو جا کر بتاؤ حریم کی حقیقت کہ حریم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پھر جا کر تمہارا دل کا پوچھ جو ہے وہ ہلکہ ہو سکتا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جس کو سن کر وہ آپ دیکھیں گے کہ ناصر کہتا ہے ہاں یہ بات تو ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب ساری چیزیں کھول کر سامنے لے آؤں کیونکہ میں بھی اس تقلیف سے تنگ آ چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ سارا کچھ اسی بات کا انتیجہ ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اور آج مجھے اس چیز کا احساس بھی ہو رہا ہے میں جا کر ساری بات بتاؤں گا چاہے جو مرزی ہو جائے نہ تمہیں ایسا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ اب چاہتی ہے کہ یہ سارے جو اس پر سیاپ پڑ چکے ہیں وہ ختم ہو جائیں وہ بھی تنگ آ چکی ہے ان لوگوں سے کیونکہ جبکہ وہ آئی ہے اس گھر میں اس کو صرف اور صرف تکلیفیں ہی ملی ہیں تکلیفوں کے علاوہ اس لڑکی نے کچھ بھی یہاں پہ نہیں جیلائے اس لئے اب وہ چاہتی ہے کہ بس یہ انسان بھی معافی مانگ لے تاکہ اس کو بھی کچھ سکون کی موت آ سکے یہ بات اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے